بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج میں بات کروں گا کل میں نے ایک پروگرام کیا تھا میں نے کہا تھا کہ ہم اپنے ناظرین کو ایک دبائی کے جالی شیخ سے ملائیں گے آج ایک تو البرکہ ہولڈنگز کے اوپر میرا پروگرام ہے اور دوسرا پروگرام کا حصہ ہوگا پے سلیش کے اوپر کہ پے سلیش کے جو ایک خاتون مالکن تھی جس کا نام تھا رابیہ بطول اور وسیم زیب اور ایم ایل ایم کی دنیا میں پہلی دفعہ ہوا کہ قرآن مجید کے اوپر حلف لیا گیا جس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں اور جو پے سلیش کے مالک تھے وسیم زیب انہوں نے جو متاثرین تھے ان سے دوبارہ انویسمنٹ لی اور ان سے قرآن مجید پہ حلف لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پچاس ہزار سے زائد افراد کو کروڑ اور رمیہ کا چونہ لگا کر فرار ہو گئے پے سلیش کے بہت زیادہ متاثرین ابھی انصاف کے منتظر ہیں کبھی بہریہ ٹاؤن کے چکر لگائی جاتے ہیں کیونکہ جو پے سلیش کمپنی کے جو مالک ہیں وسیم زیب اور رابیہ بطول ان دونوں کے نمبرز بھی چینج ہو چکے ہیں کسی سے ملتے بھی نہیں ہیں جیسے میں نے بتا چکا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو متاثرین تھے ان کے کروڑ اور روپے ڈوب چکے ہیں اور یہ دونوں جو فراد تھے یہ اس وقت روپوش ہے کبھی اسلام آباد میں پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے کبھی بہریہ ٹاؤن میں پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے کبھی پشاور میں پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے لیکن میں اس پروگرام کے توسط سے پے سلیش کے جو متاثرین ہیں ان سے مخادم ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو واج ٹائمز کی ٹیم آپ کی آواز بنے گی اور اقتدار کے ایوانوں تک ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے اور اس کے بعد جتنے زیادہ متاثرین ہم سے رابطہ کریں گے ہم ان کی آواز بننے کے لیے تیار ہیں اور جو دو افراد پے سلیش کمپنی کے جو مالکان ہیں جنہوں نے راہ افرار اختیار کی ہوئی ہے جو روپوش ہوئے ہیں ان کو ڈننے میں بھی ہم آپ کی مدد کریں گے لیکن آج بات کریں گے البرکہ ہولڈنگز کے ناظرین رائل فیملی کا پہلا شہزادہ میں نے دیکھا جو جالی شہزادہ ہے کہ جو باکستانی عوام سے پچاس پچاس ڈالر میں کہوں گا بھی کی مانگ رہا ہے انویسمنٹ کے نام پر ان کو کہہ رہا ہے کہ پچاس ڈالر آپ انویسمنٹ کریں تو ہم آپ کو اس پہ منافع دیں گے یہ واحد شائی خاندان کا ایک فرد ہے کہ جو میٹنگ کرتا ہے شائی خاندان کا تو نام بہت انچا ہے لیکن ہماری پاکستانی کمیونٹی لالش میں آندھی ہو چکی ہوتی ہے جو اس کمپنی کے مالک ہیں البرکہ ہولڈنگز کے جن کا نام بتایا گیا ہے حماد عارف فضل المزروکی اور اس کے علاوہ جو ان کے ایم ڈی ہیں چیئر مہن بتایا جاتا ہے ہماری جو بات ہوئی ہے تو چیئر مین کا نام لیا گیا ہے عرفاق احمد ساکی جبکہ ان کے چیف فائنانشل آفیسر ہیں جواد آباسی تو یہ تین وہ لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ دبائی میں ہم ریجسٹرڈ ہیں لیکن دبائی گورنمنٹ سے بھی ہماری بات چیت ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ دبائی گورنمنٹ کیا کہتی ہے کہ کیا آیا البرکہ ہولڈنگز کو جو انہوں نے لیسنس جاری کیا ہے یا جو ریجسٹریشن انہوں نے لی ہے کیا وہ عوام سے انویسمنٹ کولیکٹ کر سکتے ہیں لیکن ناظرین جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شاہی خاندان کا پہلا ایک چشم و چراغ دیکھا ہے کہ جو باکستانی عوام سے پچاس پسس ڈالر کی انویسمنٹ لے رہا ہے دعویٰ وہ بھی کرتے ہیں سات سے بارہ پرسنٹ کبھی دعویٰ کرتے ہیں سات سے تیس پرسنٹ منافع دیں گے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ان کے مالک ہیں حماد عارف وہ بینکوں کے بھی آڈٹ کرتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو بینکز کے آڈٹ کرتا ہے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کی آڈٹ کرتا ہے اس نے ایک پونزی سکیم کے تحت ایک کمپنی بنائی ہے اور عوام سے سرمایہ کاری کے نام پر پیسے بٹو رہا ہے جیسے میں نے آپ کو ان کے چیئرمن یا منیجنگ ڈیریکٹر وہ دعویٰ کرتے ہیں ساکھی کے متعلق بتایا پھر ان کے سی ایف او کے متعلق جواد عباسی کے متعلق بتایا یہ وہی لوگ ہیں جو ماضی میں پاکستان میں کئی کمپنیوں میں رہ چکی ہیں اور کئی کمپنییں یہاں سے فرار ہو چکی ہیں اس وقت بھی یہ انہی کمپنیوں کے کرتا درتا تھے اب دوبارہ انہوں نے سوچا کیوں نہ پاکستانی عوام کو لوٹا جائے تو انہوں نے البرکہ ہولڈنگز کے نام پر ایک کمپنی بنائی اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا جو بزنس ہے یو اے ای، یو اے سے، یو کے جرمنی، ازربائیجان، پاکستان اور انڈیا میں ہے جبکہ فیزیکلی پروجیکٹ ان کے کوئی نہیں ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے دعویٰ تو کیا ہم ریال سٹیٹ پر کام کرتے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بٹکوائن کا کام کرتے ہیں ہوتل ریسٹورنٹ آن لین شاپنگز کا کام کرتے ہیں جبکہ ایک اور دعویٰ انہوں نے یہ بھی کر دیا کہ آنے والے دنوں میں وہ مزید پیسہ لگائیں گے پیسہ کہاں سے آئے گا جناب؟ پیسہ تو پاکستانی عوام کا ہی ہوگا جو ان کو پیسہ دے رہے ہیں اب یہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ البرکہ ہولڈنگز منی لانڈنگ میں بھی ملوث ہے کیونکہ وہ تو یو اے ای بیسڈ ہے اور یہاں پہ جو بھی شہری ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرواتا ہے تو ویڈرال تو وہ دبائی سے ہی ہوتے ہیں تو اس کو کس زمرے میں لیا جائے؟ کیونکہ البرکہ ہولڈنگز والے کہتے ہیں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے وہ ریجسٹرڈ ہیں لیکن ہماری سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے جب افسران سے بات ہوئی تو ان کو یہ کہنا تھا بلکل انہوں نے بزنس کا لیسنس لیا ہوا ہے لیکن ان کو یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی شہری سے انویسمنٹ کے نام پر پیسہ نہیں اٹھا سکتے اب یہاں پہ ایک جالی شہزادہ ہے شائی خاندان کا چشم چراغ ہے کہ جو پاکستانی عوام کو کہہ رہا ہے کہ خدارہ پچاس ڈالر کی انویسمنٹ کریں تا آپ کو انویسمنٹ کے بدلے پرافٹ دیا جائے اب یہاں پہ کچھ خواتین بھی ہیں کچھ وائس نوٹس بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں کہ کچھ ایسی خواتین ہیں جو ماضی میں کئی کمپنیوں میں کام کرتی رہی اور آج کل اس کمپنی کی کرتا درتا بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی ہماری ٹیم کام کر رہی ہے لیکن یہاں پہ سب سے اہم سوال ہے کہ ناظرین پاکستان میں کتنی ایسی کمپنیز ہیں جو پونزی سکیم کے تحت چل رہی ہیں جو عوام سے سرمایہ کاری کے نام پر پیسے بٹو رہی ہیں آلریڈی آل پاکستان پروجیٹ کے مالک آدم امین چودری نیب کی حراست میں ہیں بی فور یو گروپ کے جو سی ایو سیفور رحمان خان ہیں انہوں نے اسلام آدھائی کورٹ سے انٹیرم بیل کروائی ہی ہے جو پندرہ اپریل تک ہے اس کے علاوہ آدم امین چودری چوداروزہ جس منی رمان پر نیب کے حوالے ہیں جیسے ماضی میں لہسانی چکس کے جو انیسو رحمان ہیں اسی ارب رویہ پاکستانی عوام سے فراد کر کے فراد ہو چکے ہیں ناظرین یہ پونزی سکیم کے تحت جو کمپنیز چلتی ہیں ان کے مالکان ان کا بیک گراؤنڈ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کو پیسے کھلاتے ہیں اب لہسانی چکس والا کیسے اس ملک سے فرار ہو چکا کیونکہ نیب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ انٹرپول کے ذریعے لہسانی چکس کے مالک کو ضرور گرفتار کریں گے اور اس حوالے سے بقاعدہ انہوں نے اجازتنامے کے لیے وزارت داخلہ سے بھی رجوع کر لیا ہے تو یہ البرکہ ہولڈنگز جو ایک جلی شہدادہ بنا کر پاکستانی عوام کو لوٹا جا رہا ہے البرکہ ہولڈنگز کے اوپر مزید آپ کو کل کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ البرکہ ہولڈنگز بیسیکلی عوام کو کس طرح لوٹ رہا ہے پاکستان میں کون کون سے لوگ ہیں جو اس کمپنی سے جڑے ہوئے ہیں جو لوگوں کو سرمایہ کاری کے نام پر بڑے خواب دکھاتے ہیں بڑے انعماد کا لالے جیتے ہیں اور عوام کیونکہ معصوم عوام ہے آندوں کی طرح وہ انویسمنٹ کر بیٹھتی ہے جب بعد میں یہ کمپنیاں فرار ہوتی ہیں تو وہی انویسٹر وہی پاکستانی وہی لالچی کبھی نیپ کے باہر درنا دے رہے ہوتے ہیں کبھی اسلام آدھ کے ڈی چوک میں احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کبھی لہور کبھی پشاور میں احتجاج کر رہے ہوتے ہیں خدا رہ پونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز میں آپ انویسمنٹ نہ کریں پاکستان میں ابھی تک ایسی کوئی کمپنی ہی نہیں آئی جس کو ایسی سی پی نے اجازت دی ہو کہ آپ سرمایہ کاری کے نام پر عوام سے پیسے بٹو رہے ہیں آپ سرمایہ کاری کے نام پر عوام کو بڑے منافع بڑے انعماد کا لالچ دیں کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو بقاعدہ ریجسٹرڈ ہیں لیکن وہ بھی منافع پانچ سے سات پرسنٹ دیتی ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ